ساتھ سرد بلوچستان کی اوپر سرد سندھ کی اور یہاں سے پانچ سفر مجھے ہیں اور مجال کا آخر چیزہ اور سرد سندھان ہے اس کا سب سے بڑا دمانی بردس ہے سب سے بڑا دمانی بردس کے مارے لئے اس کا دمان ایک نار دوچ ہے اور میرے یہ ایک محمود ہے ساتھ ہوں یہاں پر میرے ساتھ آئیں گے ہمارے پاک پتر سے بہتر صحابی صدر سارے حالان ہوں کبھی ہماری مجھے ہمارجانب حافظ أومى صاحب اللہ علیہ وسلم صادقؑ ا virtus صحیح کو فراغ تھا کہ میں پاکستان میں جوحان ہوں جوہاں ہے لوگ ایمار پس ط بعد آج جوہاں چاہویں بدہ تھے حاسم یوں خورت اس کی کوئر کبات آتیا ہے میرے دور جوہاں گئے بڑی وجہ ہے یہ جس ہستی کے نسب سے یہ کانس ہے جس ہستی جس پاک ہستی کی نسب سے یہ کانس ہے اس کے بارے میں میں صحیح نے کیا خود کہا کوئی کوئی ڈاتا کوئی باپا کوئی بچھنڈا کوئی خان باہو تے دلندر نام لوگ درزا یہ اس بھرستی ہے کہ مبارک سے کانس لنس ہے خدا کی قسم جہاں صحیح نے اینات کے ہمارے سے بات کو اور تن کی غلامی پر شرف خاص ہے اور میں جس شخص کر رہے ہوں جس ہستی کا رہے ہوں کہ شخصیت کر رہے ہوں جب میں نے بچکن میں یہ ان کا سبق پڑھا تو انہوں نے کہا کہ میں وقت پیدا ہوا ہوں وس سے پانچ کر کے بارے ہوں کہ ایسا تکا جا کوئی خان باہو تکا ہے جن کی شائر کا پڑھا محمد اکبار نے سکتا تھے ایک مہاں کے آدمی کام باہو تکا ہے خاندر صاحب کا سکتا تھے خاندر صاحب کا کلام تو اس میں کیا فکر آ گیا گلے لنا تو میں نے صرف میں بارے گا صرف پانچ سرائی سے گناتنا ابتکا vagے کا مصبت سمجھ نہ آیا تو پچھنے لگے فتکے کس کو کہتے ہیں تو یہ ٹھیک صدیٹی تھی خاجر صاحب کا وقت دو سنیاں پہلے آج کی تکتہ ہے اس کو کیسے لوگ کہتے ہیں جب علمہ احبار نے یہ سنا سامو پتاں گو دیئے بات ساری سامو کہ خاجر فرید کہنا یہ چاہ رہے ہیں یا رحمت اللہ علیہ وسلم اے قریبا تیرے جنابوں تیرے جنرے فرید ایسے دھڑا پڑا آئے جیسے جانور پنشارہ پکٹتی ہے اور جیسے اذیرت و تقریب میں وہ اتدا ہوئے علامہ بات کو بات سمجھ آتے ہیں وہ روتیوں کہنے دے خاجر فرید باقی کا اتدا ہے اور یہ بھی خاجر فرید میں اسی خاجر فرید میں دہا ہے نہیں وہ اتدا ہوا اپنے دور میں انجاز آدم ہوئی نہیں چھے سالے کے عمر میں قرآن پاک رہیز کیا علم کے بھی سمجھ ہم جائے تشنا ہے تو سرد میرے زوہیے دہن بھی گناہست جو بہت ہوتے میں پڑے پڑے چاہتا ہے